نیوز کوریز کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین گرامی بے شک سوشل میڈیا کی طاقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو لمحوں میں کسی بھی موضوع یا شخصیات کو پوری قوم کے لیے موضوع بحث بنا دیتا ہے جو ایسا ہی نارف ناظیم انباد کے اسسسٹن کمیشنر خازم بنگوار کے ساتھ ہو رہا ہے محض چوبیس گھنٹوں میں خازم بنگوار سوشل میڈیا سرفین کی پوستوں اور گفتگوں کا مرکز بن گئے ہیں یہ ہم تک کہ ٹویٹر پر پاکستان کے کوپ ٹرینٹس ہیش ٹیگ میں خازم بنگوار کا نام چوتھی پوزیشن پر ہے اور اس وقت ہر کوئی ان کو پوزیٹیو اور نیگٹیو خوالے سے دیکھ رہا ہے اس لوگ کہہ رہے ہیں ان کو ایجنڈا پرموٹ کرنے کے لیے لیا گیا ہے اور ان پر ہونے والی تنقید کے پیچھے کیا وجہ ہے آج کی ویڈیو میں ہم یہی سب جانیں گے اور مزید یہ بھی بتائیں گے کہ کیا عوام کی تنقید ٹھیک ہے یا پھر کوئی اور وجہ ہے لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل نیوز کوریٹ کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ ہماری معلوماتی ویڈیو آپ کو لمحہ پر لمحہ ماسون ہوگی دوستو سب سے پہلے خازم کا تارک کروایا جائے تو انہوں نے فیشن ڈیزائننگ اور مارکٹنگ میں ڈیگری لینے کے علاوہ یونیورسٹی آف لنڈن سے ایل ایل بی کی ڈیگری بھی خاصل کی ہے اور یقیناً یہ ڈیگری پاکستانی سیاستدانوں کے پراجالی نہیں خازم کی والدہ سروزی اکبر کا تعلق عراق سے تھا اور وہ ایک آرکیٹیکٹ کی جبکہ والدہ اکبر بنگوار پاکستان میں پولیس جرنل ڈی ای جی بھی رہ چکے ہیں خازم کی پیدائش تو کراچی کی ہے لیکن وہ نیو یارک میں پلے بڑے ہیں اور وہی تعلیم حاصل کی جبکہ پاکستان سے بھی ان کا تعلق قائم رہا چونکہ خازم نے فیشن ڈیزائننگ کے ڈیگری لے رکھی ہے لہٰذا ان کا تعلق فیشن ڈیزائننگ سے بھی ہے اس کے علاوہ اپنے اکیڈمک دور میں کی وہ میوزک بھی ترقیب دیتے رہے اور گلوکاری بھی کی جبکہ دوزار تیرہ میں ہی ان کا پہلا میکس ٹیپ ریلیز ہو چکا تھا دوزار چودہ میں ہپ خوب ریٹنگ سکن میں نام بنانے کے بعد انہوں نے مختلف انگریزی گلوکاروں کے لئے ہپ خوب بھی تیار کیے دوزار انیس میں ان کا گانا خرام صرف ایک ہی ہفتے میں انٹرنیشنل میوزک چارٹ میں پانچویں نمبر پر آ چکا تھا جبکہ خازم وہ پہلے پاکستانی سنگر تھے جنہوں نے اپنے انگریزی گانے کے ساتھ انٹرنیشنل چارٹ تک رسائی حاصل کی اور اس دوران وہ تین بڑی کمیوں کے برینڈ ایمبیسیڈر بھی رہے دوزار اکیس میں خازم کا پہلا اردو گانا تجھ کو بلائی ریلیز ہوا اور حال ہی میں پہلا میوزیکل ایر بمگ پلینگ لیدہ فائر ریلیز ہوا ہے دوستو یہ تو تھی خازم کی فیشن کی دنیا میں قابلیت لیکن فیشن ڈیزیننگ سے خٹ کر انہوں نے ایل ایل بی کی دگری بھی خاصل کی پاکستان آنے کے بعد لوگوں کے عمومی رویے کا تذکرہ کرتے ہوئے خازم کا کہنا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہاں نہیں رہ سکو گے تم یہاں ٹھیک نہیں سکو گے اگر مجھ میں زیت آگئی مجھ میں زیت آگئی تو سی ایس ایس کے انتخان دیئے اور پہلی ہی بار میں پاس ہو گیا یہ سب سننے کے بعد آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ اپنی قابلیت کے باوجود ان پر تنگید کیوں کی جا رہی ہے اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں گے ان پر تنگید کرنے کی دو تین وجوخات سامنے آ رہی ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ہمارے معاشر کے نام نخال مردوں سے ہٹ کر رہیں کیونکہ ایک اسسسٹنٹ کمیشنر کا ٹرک رکھاؤ اور ڈیل ڈول ایک فیرون نمہ شخصیت جیسا ہونا چاہیے چونکہ ایک اسسسٹنٹ کمیشنر کاو دی ہوئی بڑی مجھے چیرے پر رونا کو کفریہ انداز میں فرونیت نہیں رکھتا بلکہ ایک دوستانہ شفیق مسترحہت اور مزاج میں خلاوٹ کے ساتھ اپنے فرائب سرنیام دے رہا ہے دخازہ پاکستان کا ایک مخصوص طفقہ ان کی اسی چیز سے اختلاف رکھتا اس کے علاوہ ان پر تنگید کی دوسری وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو ایسے بڑے عوضے صرف اس لیے دیے جا رہے ہیں تاکہ اسلام کو فرخموش کر کے موڈرن دنیا کی طرف بڑھایا جا سکے لیکن دوستو اگر دیکھتے ہیں تو اس بات میں کوئی سچائی نظر نہیں آتی کیونکہ وہ اپنی قابلیت کی بنیاد پر اس عوضے تک پہنچے ہیں لیکن اگر آپ اعتراض کرنے والوں کی قابلیت جانچیں تو ان میں سے کتنے افراد اہل ہیں کہ مقابلے کے امتحان میں بھی بیٹھ سکیں یہاں تو حال یہ ہے کہ گزشتہ سال جب سی ایس ایس دوزر بیس کے امتحانی نتائج کا اعلان کیا گیا تو کامیاب امیدواروں کی شرع صرف ایک اشاریہ نو چار فیصد تھی جہازہ ایسی تنقید کا کوئی سر پیر نظر نہیں آتا ناظرین گرامی حاظم اس کے علاوہ فلاح و بیبود کے کاموں میں بھی سرگرام ہیں ان کی فلاحی تنظیم ساحلی علاقوں کی صفائی سمیت دیگر ماحولیاتی منصوبوں پر بھی کام کرتی ہے جبکہ اگر ان کے سوشل میڈیا کاؤن کا جائزہ لیا جائے تو فلاح و بیبود سے متعلق ان گارناموں کی تصویریں جلکیاں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو کہ اسسسٹنٹ کمیشنر بننے سے پہلے کی ہیں یعنی یہ سب فلاحی کاموں کے نمود و نمائش کے لیے نہیں یا وائرل ہونے کے لیے نہیں کیے گے حاظم کی حیثیت اسسسٹنٹ کمیشنر کی ہے اگر وہ اپنے فرائد سے روکردانی کرتے ہیں کرپشن کرتے ہیں یا وہ اس عودے کے لائک نہیں ہیں تو ان پر سوال کیا جا سکتا ہے پھر ان پر ان بھی بھی اٹھائی جا سکتی ہے تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہمارے چینل نیوز کو بھی تو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی دیئے گے بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ ہماری معلوماتی ویڈیو آپ کو لمحہ پر لمحہ محصول